الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے زمن میں ان احکام کا تذکرہ ہو رہا ہے یعنی اس موضوع کے زمن میں ان احکام کا تذکرہ ہو رہا ہے جو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم تک پہنچے ہیں زبان کی حفاظت ایک بہت ہی اہم عمر ہے ایک اہم معاملہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اس کی اہمیت کا ذکر فرما کر سریح حکم دیا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اب جب اللہ کے نبی ارشاد فرما دیں ہمارے نبی ارشاد فرما دیں جن کا ہم نے کلمہ پڑا ہے جن کو ہم اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں وہ صاحب حکمت ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے امین ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک لے کر آئے ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو علم میں تمام نبیوں سے بھی بڑھ کر ہیں وہ جب یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں تو ہم پہ عمل پیرا ہونا اس کے تقاضوں کے مطابق عمل اختیار کرنا اپنے لئے انتہائی ضروری اور لازم سمجھنا چاہئے اور یہ جو ہمارے ساتھ ایک رویش ہے کہ ہم ان باتوں کو سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یہ خطف ہونا چاہئے باہر کے ملکوں میں دیکھئے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ نے یہ لاگ پاس کر لیا ہے یہ قانون ہے مجال ہے جو اس کے خلاف کوئی انسان عمل کر لے بلکہ ہم سیکھتے ہیں ائرپورٹ پہ جاتے ہیں وہاں کے کیا قوانین ہیں روڈ پہ جب گاڑی چلاتے ہیں اس کے قوانین پیش نظر ہوتے ہیں جب ہم کوئی مکان خریدتے ہیں سارے قوانین کا لحاظ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر ہم نے یہ بات نہیں مانی تو ہو سکتا ہے کہ نقصان کا شکار ہو جائے اسی طریقے سے خاندان کے اندر بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جن کی ریایت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو فلان ناراض ہو جائے گا فلان سے قطع تعلق کرنا پڑے گا فلان لوگ ہماری گریفت کر لیں گے فلان ہم پر تنز کریں گے فلان ہماری غیبتیں کریں گے تو ہم ان لوگوں کو رازی کرنے کے لیے یا ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور نہ صرف خود عمل پیرا ہوتے ہیں بلکہ شروع سے اپنے بچوں کو اس کا درز دیتے ہیں دیکھو بٹا ایسا نہیں کرنا ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم باہر کے ملکوں میں قوانین کو ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکالیں اور آزادانہ زندگی گزاریں ان کی خلاف ورزی کریں خاندانی رسومات اس کے معاملات ہمارے خاندان کے نظریات کے پرخچے اڑا دیں نہیں کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہے اس کے اس نافرمانی کی وجہ سے اس سرکشی کی وجہ سے جو نقصانات ہونے والے ہیں متوقع ہیں ان کے ہم تک پہنچنے کا کامل یقین ہمیں روکتا ہے یہ اصل وجہ ہے جبکہ اب یہاں پر نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں کیا یہ اہم نہیں ہے اور کیا اس میں جو نقصانات پوشیدہ ہیں وہ ہم تک یقینا نہیں پہنچیں گے اگر ہم نافرمانی کے روش اختیار کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے ایسا ہی ہوگا لیکن آپ فرق دیکھ لیں عمل میں فرق دیکھ لیں وہاں سوچ دیکھ لیں یہاں سوچ دیکھیں وہاں پر ہمارے عمل دیکھ لیں احتیاط دیکھ لیں یہاں عمل اور بے احتیاطی کا عالم دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی حقیقتا ہمارا دل مذہب اسلام کو قبول نہیں کر سکا صحیح طریقے سے ایمان کی چاشنی کو حاصل نہیں کر سکا ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کی کاملیت یا ان کے عروش تک ہم نہیں پہنس سکے ہیں اس کی وجہ ہے یہ کہ ہم ایک بات سنتے ہیں اور اپنے کان سے نکال دیتے ہیں دوسری بات سنتے ہیں ہس کے ٹال دیتے ہیں تیسری بات سنتے ہیں اپنے لئے اس کو ماحول کے اعتبار سے طبیعت کے اعتبار سے ناقابل عمل تصور کرنے لگ جاتے ہیں اور اب یہ کا عجیب رویش چل گئی ہے وظائف کی عمل نہیں کریں گے علم نہیں سیکھیں گے نبی کا کہنا نہیں مانیں گے وظیفہ دے دو تاکہ شورٹ کٹ میں ہماری ساری مشکل حل ہو جائے یہ شوہر سے میرے لڑائی جھگڑا رہتا ہے میرے لڑائی جھگڑا رہتا ہے اپنے زبان آپ قابو میں رکھیں نہیں زبان تمہیں روک نہیں سکتی اچھا تو یہ کام نہ کریں شوہر ماں نہ کرتا اس سے میں بازہ نہیں آسکتی بھئی آپ یوں کر لیں یہ میں یوں نہیں کر سکتی تو پھر چاہتی کیا ہے کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ میں اس کو پڑھوں تو شوہر میری بات ماننے لگ جائے اب یہ ہمارے ہاں روش جو آگئی ہے بڑی خطرناک ہے اولاد کی تربیت نہ کریں بچپن سے لے کر جوانی تک ان کو علم کی عین بھی نہ سکھائیں اور جب وہ جوان ہو کے نافرمانی کی روش پر چل پڑھیں نافرمانی کریں بتتمیزیہ کریں تو اب کوئی وظیفہ ان کو ایسا دیں کہ یہ متی و فرما بردار ہو جائے تو اس کے مرطب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کو سائیڈ میں رکھ دیا حدیث کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا ان کا جو فیض ہے اس سے فیضیاب ہونے کے لئے تیار نہیں ہے بس ہمیں شورٹ کٹ چاہیے نہ مشقت برداشت کرنے پڑے نہ عمل کی مشقت نہ ریاضت ہو نہ کوئی تکلیف ہو یہ سارا تو ہم نے دنیا کے لئے رکھا ہوئے نہ کہ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لئے ہم سوچیں گے بھی فکر بھی کریں گے گالیاں برداشت کریں گے کہ یہ مارے اور اقدام سب کچھ بہترین ہو جائے تو یہ جو روش ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہرحال نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ذکر کر رہا تھا جس کو امام ترمیزی رضی اللہ تعالی عنہ نے سننے ترمیزی میں نقل فرمایا انہوں نے کوئسن کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس طرح ممکن ہے آپ نے شاہد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سما لے اپنے اندر لے لے یعنی تم بلا ضرورت باہر نہ نکلو اپنے گھر کے اندر رہو اور اپنی غلطیوں پر خوب رو وبکی علا خطیعتکہ اپنی خطا پر رو یہ تین کام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرمائے گا اب یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ذکر فرماتے ہیں بس انہیں تین چیزیں بیان فرمائی تو باقی کوئی اور چیز ہائی نہیں جو نجات والی ہے ان تین میں نجات منحصر ہو گئی ایسا نہیں ہے کوئی حصر پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا یعنی اس بات کا بیان مقصود نہیں ہوتا کہ اب بس یہ تین کامی کرو تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا یہ نہیں ہوتا اور امور یقناً اہم ہوتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یادتیں قریبہ ہیں کہ سامنے والے کی حالت کو دیکھتے ہیں اس کی حیت کو دیکھتے ہیں اس کی علمی کیفیت کو دیکھتے ہیں اس کی ضرورت کو ملحظہ فرماتے ہیں اس کے مطابق اس کو نصیحت کرتے ہیں لہٰذا اب اگر کوئی کہے کہ دیکھیں اس میں سرکار نے فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو گھر میں رہو اور اپنی غلطی پر رو اس میں کہاں یہ حکم فرمایا کہ ایمان لے کرو کہاں یہ حکم فرمایا کہ نماز پڑو روزے کا حکم کہاں ہے حج کا حکم کہاں ہے زکاة کا حکم کیا ہے قربانی کا حکم کہاں ہے تو یہ اعتراضات بالکل بیجا ہے کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان امور کا انکار کرنا مقصود نہیں بلکہ ایک صحابی نے پوچھا کہ نجات کیا ہے تو سرکار نے گویا کہ ان کے حال کے مطابق کہ آپ ماشاءاللہ صاحب علمی ہیں صاحب ایمان ہیں میرے صحابی ہیں بعمل بھی ہیں باعلم بھی ہیں مختلف چیزوں پر عمل کر رہے ہیں اب آپ کے لئے مزید نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ تین امور اختیار کر لیں تو یہ ہماری ایک عوام کی یہ بھی بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ کسے ایک حدیث کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس میں سرکار نے چیزیں بیان فرمائی اس پر میں عمل پیرا ہوں تو میری نجات ہو جائے گی یا مجھے انام حاصل ہو جائے گا اور یہ نہیں سوچتے کہ ایک چیز کو بیان کرنا باقی سب کی نفی نہیں ہے جیسے کوئی یہ کہا ہے کہ میں روزانہ دودھ پی کر سویا کرو بڑی اس سے ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں کیلشم حاصل ہوتا اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ پی کر سویا کرو تو پانی نہ پیا کرو کھانا نہ کھایا کرو اور کچھ بھی نہ کھاؤ نہ پیو یہ تو نہیں ہے ایک چیز کی فضیلت کا بیان دوسری چیزوں کی اہمیت کے انکار پر مشتمل نہیں ہوتا ہے لہٰذا اب ہمارے بہن بھائیوں کو سمجھنا چاہئے کہ ماشاءاللہ جو مسلمان ہیں آپ مسلمان ہیں علم دین تو آپ کو سیکھنا ہی ہوگا جو چیزیں فرض ہیں واجب ہیں سنتِ موقعہ ان پر عمل پیرا خاص طور پر ہوں پھر وقت ملتا ہے مسجد تو غیر موقعہ اور مستحبات پر بھی عمل پیرا ہوں اسی طرح حرام مقروع تحریمی اور سنتِ معقدہ کا ترک یعنی عصاعت جس کو کہتے ہیں عصاعت مانے برائی کرنا ان تین عمر سے بچنا ہوگا اس کے بعد پھر گویا کہ سرکار مزید یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب ایسا بھی کرو اور وہ کیا ہے کہ پہلی بات اپنے زبان کو قابو میں رکھو زبان کو قابو میں کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس زبان سے پہلی بات تو ہے کہ گناہ کوئی نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ فضول اس کو استعمال نہ کریں کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو ان دو سے تو آپ کو روک نہیں ہے تیسری چیز کی اجازت ہے کہ اچھی بات کہنا خاموش رہنے سے بہتر ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں تو اب پہلے اس چیز کا شعور بیدار کرنا کہ ہاں مجھے اپنے زبان کو قابو میں رکھ کر نجات حاصل کرنے کے لئے عملی کوشش کرنی ہے یہ بہت ضروری ہے دوسرا اب کن کن چیزوں سے زبان کو قابو میں رکھنا ہے اور کہاں زبان کو روکنا میری آخرت کیلئے نقصان کا باعث ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی برائی کو ہوتے دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے بدل دے اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدل دے اور زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو دل میں اس کو برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہم زبان سے کہیں گے تو سامنے والا اس برائی سے باز آ جائے گا تو یہ تو واجب ہوتا ہے کہ ہم اس کو برائی سے روکیں اب اگر کوئی کہے کہ میں خاموشی اختیار کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں تبلیغ دین نہیں کرتا ہوں اس کو برائی سے نہیں روکتا ہوں تو یہ تو گناہگار ہوگا اس کے نام عمال میں گناہ لکھا جائے گا معلوم ہوا کہ ہر اچھی چیز ہر موقع پہ اچھی نہیں رہتی ہے ہر بری چیز ہر موقع پہ بری نہیں ہوتی ہے اس کا بھی ایک باقید علم ہے جیسے مثال کے طور پہ غیبت ہے بری چیز ہے لیکن یہ بعض جگہوں پہ شریعت نے خود اجازت دی ہے کہ آپ غیبت کر سکتے ہیں وہاں غیبت بری نہیں ہے مثال کے طور پہ جیسے مقصر مثالیں دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ پوچھتا ہے بھی اپنی بیٹی کرنے کا فلن لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ کیسا ہے اب برائی کرنا حرام ہے عام طور پر لیکن یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارت فرمایا کہ جب تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو تم مشورہ دینے میں امین ہو یعنی ایک مشورہ جو اگر تم دے سکتے ہو تمہیں پتا ہے بہت سے چیزیں اچھا مشورہ دے سکتے ہو تو سمجھ لو یہ اس مسلمان بھائی کی امانت ہے جو اللہ نے آپ کو دیئے اس امانت کو ادا کرو کیونکہ ایسے موقع پر اگر ہم محتاط الفاظ میں بھی لڑکے کے بارے میں صحیح بات بیان نہ کریں اور خاموشی اختیار کر لیں اور فرض کرو لڑکا بہت برا ہو اور یہ ہماری خاموشی پر اعتماد کر کے یہی سوچ کر کے کوئی برائی تو سنی نہیں کہیں سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں تو ان کے لئے بچاروں کے لئے مسئیبت ہے تو اب ایسی صورت میں اگر اس لڑکے کی برائی کر دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں اس سے معلوم آکے دیکھیں ہر چیز ہر موقع پر بری ہو یہ بھی ضروری نہیں ہر چیز ہر موقع پر اچھی ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے قدم قدم پر علم انتہائی ضروری ہے جو اس کو رہنوائی فراہم کر کے یہ بتائے اور کس مقام پر برائی برائی رہتی ہے اچھائی نہیں بنتی یعنی برائی نہیں رہتی اچھائی ہو جاتی ہے اور اس کا علم کہ ہر چیز ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی بھائی یہ برائی بھی ہو جاتی ہے یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے تو یہی میں آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات کہیں بس یہ قابو میں رکھنا ہے اس کے علاوہ بری باتیں جو حرام ہیں اور فضول گفتگو اس سے حد تل امکان اپنے آپ کو روکیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نجات حاصل ہوگی دیکھیں جو خواتین زیادہ بولتی ہیں یہ اپنے راز خود اگل دیتی ہیں یہ اپنی کمزوریاں خود بتا دیتی ہیں لڑائی جھگڑا ہوگا تو بولیں گی تم دیکھتی جاؤں میں کیا کرنے والی ہوں تمہیں یہ کر دوں گے بعض وقت جو کرنے والی ہوتی ہیں وہ ظاہر کر دیتی ہیں اس سے سامنے والا خوشیار ہو جاتا ہے اور یہ خود اپنے نقصان کر بیٹھتی ہیں اور اسی طرح جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کا معافی زمیر سامنے آ جاتا ہے اس کے اندر کیا ہے یہ کیا سوچتا ہے اس کے اندر کیا لاوہ پک رہا ہے اس میں دوستی ہے دشمنی ہے وفداری ہے غداری ہے کیا اس کے اندر پوشیدہ ہے سب ظاہر ہو جاتا ہے زبان سے اور پھر سامنے والا اس کے مطابق ہمارے لئے ہمارے لئے طرز عمل اختیار کرتا ہے اس کے برخص جو خاموش رہتا ہے خاموشی میں بڑی گہرائی ہے آپ سمندر دیکھیں جب سمندر بلکل خاموش ہوتا ہے گہرے سمندر کی کبھی آپ نے کوئی ڈاکیمنٹری دیکھی ہو اس کے اندر کتنی گہرائی ہوتی ہے خاموش سمندر کے اندر ایسا انسان کو ہونا چاہیے کہ بلکل سامنے والے کو اندازہ نہ ہو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں اور اسی طریقے سے آپ کے اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لئے ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم بولتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کی برائی کبھی غیبت نکل جاتی ہے چوگری نکل جاتی ہے گالی نکل جاتی ہے فضول وہ چھچوری بات نکل جاتی ہے بعض اوقات بڑے اونچے لیول کے شخص سے بڑی سطحی قسم کی بات نکل جاتی ہے تو وہ اچھا نہیں رہتا اس سے شخصیت کا وقار زائل ہوتا ہے اور گناہگار بھی ہو جاتا ہے انسان سامنے والے کی دلازاری بھی ہو جاتی ہے کبھی ہم ایک جملہ بول دیتے ہیں اور یہ خاص طور پر زوجین اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ غصے میں آئے تھوڑا سا ایک جملہ بول دیا ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے اور پوری زندگی کے لئے دل پر ثبت ہو جاتا ہے اور بعض اوقات پوری سابق زندگی کے اچھائیاں اور بھلائیاں سب ختم ہو جاتی ہیں ایسا خراب کو جملہ زبان سے نکل جاتا ہے جس سے بیوی کے زبان سے نکلتا ہے شوہر کی دلازاری ہوتی ہے مثال کے طور پر بڑی پیار محبت سے رہ رہے تھے شوہر بڑی خیال کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن بیوی نے کہا دیا میں تمہارے ساتھ شادی کر کے شروع سے پشتاتی رہی ہوں غصے میں کہہ دیا اب وہ شوہر کے دل میں یہ بات بات میں چاہے وہ معافی مانگ لیں لیکن دل میں یہ بات بعض اوقات بیٹھ جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شروع سے پشتاتی رہی تھی تو یہ میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتی تھی چائے بنا کے لارہی ہے اور میں یا کوئی مطلب دعوے کر رہی ہے محبت کے پیار کے وفاداری کے تو سب جھوٹ تھا یہ ہے اس کی زبان سے جو اب نکلا ہے اب یہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں شکوک پیدا ہوتے ہیں اور پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے اتنے عرصے تک جو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا کیا فائدہ ہوا تمہیں یہ تو تم سے پہلے ہی پشتاتی رہی ہے شادی کر یوں ہی شوہر بات اقت ہوتا ہے کہ غصے میں آکے میں تجھ سے سخت بیزار ہوں میری دل میں تیری کوئی اہمیت یہ نفرت ہے میں تو شروع سے تجھ سے نفرت کرتا رہا ہوں حالانکہ حقیقتاً بعض وقت ایسا نہیں ہوتا لیکن جب زبان سے نکل گیا اب لاکھ شوہر کہنے ہوں انت غصے میں کہہ دیا تو ایسا نہیں وہ دل میں بیٹھ جاتی ہیں باتیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ چھٹانک بھر کے زبان کو قابو میں رکھ کر استعمال کیا جائے ورنہ ازدواجی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں پارٹنرز میں رخنا پیدا ہو جاتا ہے اور بہت ساری معاشرے میں برائیاں صرف اس ننی سی زبان کو بے قابو میں بے قابو کرنے کی بنا پر قابو میں نہ رکھنے کی بنا پر آپ کو نظر آ رہی ہیں دوسرا سرکار نے فرمایا کہ تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سمو لے یعنی اپنے فارغ وقات میں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلو اپنے گھر کے اندر رو اب یقنی سے بات ہے یہ اس گھر کی بات ہو رہی ہے جس گھر کے اندر آفیت ہو باہر آپ نکلتے ہیں گناہ ہو رہے ہیں گھر میں آئے ایک اچھا محول بنا ہوا ہے تو پھر تو گھر ایک جنت ہے کہ دنیا ایک خراب چیز ہے آدمی جب گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے بدنگاہی سے محفوظ ہو گئے برائیوں سے گناہوں سے محفوظ ہو گئے لیکن اب بعض اوقات ہمارے گھروں میں اور باہر کوئی فرق نہیں ہے سب ایک جیسا ہے اس پر میں ابھی کلام کروں گا لیکن نیکس پہ ہو رہا ہے میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين